سناؤ کما کان حق ہو بادس خدا بزرگتوی قصہ مختصر مختصر سی میری کہانی ہے بہت ہی مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے اور نات محبوب دعور سند ہو گئی فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی نات محبوب دعور سند ہو گئی فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی اور جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر دل کو تاقے حرم کی ضرورت نہیں جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر دل کو تاقے حرم کی ضرورت نہیں میرے آقا کے مجھ پر ہیں اتنے کرم اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں میرے آقا کے مجھ پر ہیں اتنے کرم اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں اللہ رب العزت کا بے پایاں شکر ہے جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا یہ بھی میرے رب کا خاص لطف کرم ہے جس نے اپنے محبوب کے نالین کے تصدق ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے منتخب فرمایا الحمدللہ سمہ الحمدللہ آج ایک بار پھر برے صغیر پاکوہند کی ایک بہت عظیم درسگاہ عظیم خانقاہ اور ایک بہت ہی قابل احترام اللہ حقِ ولی کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے جس طرح پر ہم آئے ہیں میں اور آپ ہم سب یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے یہ وہ ہستی ہے کہ جس پر جس کی بارگاہ ہمیں اولیاء بھی آتے رہے ہیں یہ وہ درگاہ ہے یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے چالیس ہزار کم و بیش حفاظ شاگرد ہیں قرآن کی محبت ہم پر یہ الزام ہے نا کہ سنی صاحبِ قرآن کی محبت کا دم بھرتے ہیں قرآن سے محبت نہیں کرتے ہیں ہے نا یہ ایک الزام ہے ہم پر کہ یہ نبی کا ذکر تو بہت کرتے ہیں لیکن قرآن نہیں پڑتے ہیں جسے شک ہے وہ آئے اور شہن شاہِ بلایت کو دیکھ لیں وہ شہن شاہِ بلایت کو دیکھے کہ کس طرح قرآن زبان پر ہوتا ہے اور دل میں صاحبِ قرآن ہوتا ہے اور صرف یہ سلسلہ پاکستان میں نہیں ہے برے صغیر میں نہیں ہے بلکہ میں نے پوری دنیا میں اس ہستی کے محبت کرنے والے عقیدت رکھنے والے ارادت رکھنے والے دیکھے ہیں اللہ رب العزت کی آستانہ آباد رکھے اور پھر عجر کیا ملتا ہے سنیے گا کاش یہ جملہ میں آپ تک منتقل کر پاؤں حضور قبلہ زیبِ سجادہ جلوہ فرما ہے اپنی مسلط پر حضور قبلہ پیر سید بلے شاہ صاحب دامت برکاتم العالیہ جو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے طبیعت میں وہی تمکنت بھی ہے وہی وقار بھی ہے وہی عجز و انکساری بھی ہے جو ہمیں بزرگوں کی یاد دلاتی ہے اس دور میں ایسی ہستیاں یقیناً ایسی ہستیاں اللہ رب العزت کی نعمت ہیں اللہ کی عطا ہے اور پھر جملہ سنیے کاش کہ میں یہ آپ تک یہ جملہ منتقل کر پاؤں اپنے دل کی بات جس سے دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی شخص کو بتاؤ اگر وہ عقیدت نہ رکھے تو مجھے کہہ دینا کہ عجر ملا صاحبِ قرآن سے محبت کا قرآن سے محبت کا خاموش نہ رہیے گا آواز نکالیے گا سمان اللہ کی صدائیں اور نعرہ بلند کرے کوئی شیر کا بچہ اور ہاتھوں کو بلند کرے کہ جب عجر ملتا ہے تو پھر ایسا عجر ملتا ہے قرآن سے محبت کا صاحبِ قرآن سے محبت کا جب وہ اللہ عجر دیتا ہے تو پھر ایسا دیتا ہے کہ سر سجدے میں ہوتا ہے دل میں گمبتِ خزرا ہوتا ہے اور روح مدینہ میں پہنچ جاتی ہے روح قبض ہوتی ہے روح قبض ہوتی ہے تو اس کیفیت پر ہوتی ہے کہ سر سجدے میں ہوتا ہے روح مدینہ میں ہوتی ہے دل صاحبِ قرآن سے محبت سے بھرپور ہوتا ہے منور ہوتا ہے کسی نے اگر قرآن سے محبت صاحبِ قرآن سے محبت کا مجموعہ دیکھنا ہے تو آئے اور شہنشاہِ ولایت کا دیدار کر لیں آپ جو اپنے گھروں کا سکون چھوڑ کر آئے ہیں خدا کی قسم آج ایک اللہ کے ولی کے عرص کا دن ہے کوئی خالی نہیں لوٹے گا ہاتھوں کو اٹھائیے جس یقین کے ساتھ آیا ہے کہ ہم روایت کے لیے نہیں آئے ہیں کسی رسم کے لیے نہیں آئے ہیں کہ پچھلے سال بھی آئے تھے اس سال بھی آئیں گے ہمارے بچے بھی آتے رہیں گے یہ جذبہ اپنی جگہ لیکن ہم ہاتھوں کو اٹھا کر جو میری بات پر یقین کرتا ہے وہ یہ ہاتھ اٹھا کر اس کا اظہار کرے گا کہ ہم روایتا نہیں آئے ہیں بلکہ اللہ کے ولی کے دربار میں اللہ کی محبت دلوں میں لے جانے کے لیے آئے ہیں قرآن کی محبت لے کر جانے کے لیے آئے ہیں صاحبِ قرآن کی محبت دے جانے کے لیے آئے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کا آنا اس لیے میں نے جو آغاز میں جملہ کہا میں بار بار کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا ہر سال میری حاضری بھی ہوتی رہے گی انشاءاللہ یہ در وہ در ہے جہاں لوگ کہتے ہیں جی فلان آ جائے گا فلان آ جائے گا تو ہماری محفل میں رونک لگ جائے گی ہے نا لوگ بلاتے ہیں نا ساری دنیا میں ہی جاتا ہوں میں ناتخان بھی جاتے ہیں کہ فلان آ جائیں گے فلان ناتخان آ جائیں گے تسلیم صابری آ جائے گا فلاں آ جائے گا تو ہماری محفل میں رونک لگ جائے گی اس خیال سے لوگ بلاتے ہیں یہاں معاملہ دوسرا ہے خدا کی قسم ہم یہاں رونک لگانے کے لیے رونک لینے کے لیے آتے ہیں ہم یہاں پر برکتیں لینے کے لیے آتے ہیں سنانے کے لیے نہیں آتے ہیں بلکہ اس لیے آتے ہیں کہ اس در سے نسبت مل جائے تو پھر مکینِ گمبدِ خزرہ بھی ہماری سننے بس اس لیے آتے ہیں اور اس لیے میں نے آج آغاز کے لیے انتخاب کیا ہے درودِ پاک اور درودِ پاک پڑھا جائے آج عرص کا دن ہے درودِ پاک مکمل ناک ہے اور اس کے ساتھ جو میں نے تسلیمات میں اپنے سیڈی میں جو اسمائے گرامی پڑھے تھے بہت کم جگہ محفل میں میں نے یہ پڑھا ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ درودِ پاک میں چونکہ عرص پر آئے ہوئے ہر شخص عقیدت مند بڑی محبت سے آیا ہے کوئی خاموش نہیں رہے گا اور ایک سماں بنا دے گا بنائیں گے نا مل کر درودِ پاک پڑھیں گے کوئی زبان خاموش نہ رہے اور پھر میں حضور کے اسمائے گرامی پڑھوں گا اور اسی سے آغاز محبت کے ساتھ مل کر پڑھئے گا اس کی ماسٹر بولیم بڑھا دیں مل کر ہاتھوں کو اٹھا کر کوئی زبان خاموش نہ رہے مل کر درود کی کیفیت بنائیے پیچھے تک آگے والے بھی دائے والے بھی بائے والے بھی کوئی زبان خاموش نہ رہے درود کے سائے میں اپنے نبی کا ذکر کرو سرورِ دو جہاں تاجدارِ شہاں رحمتِ بیکران جنتِ آسیاں باعثِ زندگی مقصدِ کنفِقاں عدل کی روشنی پیار کا کارباں میرِ انسانیت پیرِ محنت کا شاں قبلہِ بے جہت منزلِ آشقاں برجِ محبود کے شاہد و راستاں اب تو معبود کے درمیاں درمیاں آپ کی رہ گزر کا کشاں کا کشاں سایا بھی صبح ہوگر آہٹے بھی آسان نقشِ پاکی مرید بے نوا کی زبان سبت کردار پر انگنت خوبیاں مجھ گنہگار پر مستقل مہربان مجھ گنہگار پر مستقل مہربان میرے پیارے حضور شالِ ربِ غفور زندگی کا سرور غم گسارِ نشور ربِ مسجود کا آپ کو دیکھ کر سنگ دل چکنا چور آپ کے حسن پر آئینوں کو غرور فقر جانے گنا ان کے ساری غیور خاکِ پا آئینہ آئینہ برکِ تور خانِ خیر البشر جو کی روٹی خجور شہرِ علم و یقین بہرِ عقل و شعور اتنا دل کے قریب جتنا آنکھوں سے دور وہ سراپا کرم میں مجسم قصور حشرتہ کیوں ہوگا وہ کی بخشت ضرور بے مثال و مسیل اکسِ ربِ جلیل آقلوں کے عقیل آدلوں کے عدیل فصحاب کے فصیل وہ کلاب کے وقیل جس تجوہِ مسیح آرزوِ خلیل بارسِ حرف و سوت والیِ قال و قیل تندرست ان کا دین سب بظاہب علیل ان کا مٹی کا گھر روشنی کی فصیل ان کا سل مختصر ان کے سجدے طویل ان کے تلوے ملے آرزِ جبرائیل ان کے قدموں تلے حشر کا سنگ میر جنگلوں میں بنے انگلیاں بھی سبیر مل کر ایک مرتبہ محبت کے ساتھ پونج پڑ جائے ہاتھوں کو اٹھا کر کہ ترود پڑھئے ایک آواز ہو کر سب بھی و سلف اللہم سرورِ دو جہاں تاجدارِ شہاں رحمتِ بیکران حادیِ دو جہاں جنتِ آسیاں جنتِ آسیاں جنتِ آسیاں جنتِ آسیاں سرورِ دو جہاں تاجدارِ شہاں رحمتِ بیکران حادیِ دو جہاں اللہم صل على سیدِ دینا درودوں کے سائے میں ہی میں اپنے ایوان سے دعوت دینا چاہتا ہوں اپنے ایوان کی ایک انتہائی مقتدر معتبر شخصیت ایک ایسا سید زادہ جن سے ہم سب پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں عقیدت رکھتے ہیں جو صدر ہیں جماعتِ اہلِ سنت کے اور دعوت دے رہا ہوں اس عظیم عالم دین کو ایک ایسے خدمتگار کو جس نے اہلِ سنت مسلکِ اہلِ سنت کی خدمت کی ہے سرمایہ اہلِ سنت محبت کے ساتھ ناروں کی گونج میں استقبال کیجئے میں التماث کر رہا ہوں حضرتِ قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے افکار و خیالات کا اظہار فرمائیں آرے تکبیر آرے رسال آرے رسال علماء اہلِ سنت محمد رو و نسلی و نسلیم علی رسولِهِ الْقریم و اشہدو ان لا الہ اللہ و احضروا لا شریک لہ و احضروا لا شریک لہ آرے رسولِهِ الْقریم آرے رسولِهِ الْقریم فَاوضُ بِاللہِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهٌ آخَرَ فَتَقْعُدَ مَزْمُومًا مَخْزُولًا وَقَدَا رَبُّكَ لَا تَعْبُدُوْا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِجْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَخَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا صدق الله مولانا العظيم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ وَلَا ظَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي شَانِ حَبِبِهِ مُخْبِرًا وَآمِرًا إِلَّا اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدْنَا وَنَبِيِّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ صَلِّ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَأَسْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهُ انتہائی عزت کے لائق اور اعترام کے لائق عالی مرتبت عالی مقام صدر نشین فان فانس تیر طریقہ ترابر شریعت تیر سید بلے شاہ صاحب دامت برکاتكم الخدسیہ شیخ الحدیث و تفسیر قدوة الاسفیاء حضرت پیر سید ولایت علی شاہ صاحب علی رحمہ کے چمن کہ پھول آپ سب کے سامنے تشریف فرما ہیں ہر ایک کو سلام اور ہر ایک کی خدمت میں سپاس اور عقیدت کا نظرانہ حضرات علمائی کرام مشایخ اعظام سعدات کرام برادران دین و ملت اتنی خوبصورت تقریب اور اتنا بازوق اجتماع ہر دل میں حضور نبی کریم روف الرحیم علی تحیت و سنا کی محبتوں کا چراغاں محسوس ہو رہا ہے میں بھی آج اس تقریب میں حاضری دے کر روحانی آسودگی اور سکون محسوس کر رہا ہوں اگرچہ اپنی بیماری اور لالج کی وجہ سے معذرت چاہی تھی لیکن حضرت کی شفقتیں کہ میرے لیے یہ سہادتوں کا اعتمام ہو گیا میں کسی زمانہ میں جذبات اور احساسات کے سنگم میں خطابت کر لیا کرتا تھا لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو نہریں روان دوان ہوئی ہیں وہ اسی خاندان کا حصہ ہے آپ کی توجہ چاہوں گا جو قرآن حکیم فرقان مجید کی آیات آپ کے سامنے پڑی ہیں انہی کا پیغام مختصر سے وقت میں دے کر اجازت کا تعلیم ہوں گا اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا لا تجعل معاللہ الہا آخر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بنا اے قرآن پہنے والے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک معبودیت نہ کر عالم علیہ السلام سے لے کر حضور کی ذات تک جتنے انبیاء علم السلام تشریف لائے ان سب کی تعلیمات کا نچوڑ اور اساس اللہ وحدہو لا شریک کی وحدانیت اور توحید کا حقیدہ تھا رنگ اپنا اپنا تھا انداز اپنا اپنا لیکن لیکن قافلہ انسانیت کی رہنمائی ہر پیغمبر نے کی اور لوگوں کو شرک کی غلاستوں سے محفوظ کیا یہاں عرب کریم نے مقصود شریعت بیان کیا کہ اے قرآن پہنے والے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ مان یہ محض صوفیاء اکرام ہیں آہل اللہ خواہ نقش بندی سلسلے کی ہوں یا چشتی قادری ہوں یا سوروردی انہوں نے لوگوں کے نفوس کو دھویا اور ان کی روحوں کے آنگن میں اللہ کی محبت ڈالی اور یہ صدا اور آواز صرف خان کہوں سے گھنجی کہ ماں سواللہ بس اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ پیار اور اس کی محبت یہ سرمایہ تھا انبیاء السلام کا اور خیامت تک اہل اللہ نے اس عقیدہ کی چوکی کی رب کریم نے فرمایا کہ وہ شخص جو اللہ سے کٹ تا ہے اور اللہ کی بارگاہ سے وہ ہٹتا ہے تو تین خطرناک نتائج اس کی زندگی میں پیدا ہوتے ہیں فتق اودہ مذموم مخزولا فتق اودہ قعود سے ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے بیٹھ جانا بیٹھ جانا کبھی حقیقت کے معنی میں ہے اور کبھی یہی لفظ کنائی ہے مجاز پس ماندہ ہو جانا واماندہ ہو جانا بیٹھ جانا رب کریم نے کہ کہ اگر اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ کسی اور کو مانو گے شریعت تو نتیجہ تمہاری زندگی میں یہ ہوگا کہ زلیل ہو کر بیٹھ جاؤ گے تمہارے پنلے کچھ نہیں بچے گا مانو